میں قرآن شروع کہتا ہے آپ سے فائلز کے نام ہوں گے Q Q مطلب قرآن ہوگا اور G مطلب گرامر اور 001D اس لئے ہم نے رکھا ہے پتہ نہیں 1D رکھیں ہم تو اور سمپل ہوگا لیکن 001 سے مراد جو ہے چونکہ قرآن کے 600 صفات ہیں اللہ ہم کو کرنے ایک توفیق دے تو یہ 001 ہے اور پہلا صفحہ جیسے ہم نے بتایا سور فاتحہ جو ہے اس میں ہیں اور سور بقرہ کی کچھ آیات ہیں تو کل ہم نے سور فاتحہ کی تھی جس کے دو اشارات تعریف و شکر پہلا حصہ تھا اور دعا اور ہدایت دوسرا حصہ تھا سور فاتحہ کا سور بقرہ میں ہم نے تعریف اور اس کا پہلا پارٹ لیا تھا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اب ہم دوسرا پارٹ لیتے ہیں تو یہاں پر اشارات دیکھ سکتے ہیں آپ لیفٹ اور اس کو میں یہاں تو یہ تعریف و شکر ہے دعا اور ہدایت ہے متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور متقیوں کی صفات آگے دی جا رہی ہے تو یہاں پر آپ لیفٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور متقیوں کی صفات اس وقت میں ایک اور یس تو ایک اور ٹول استعمال کر رہا ہوں تو یہ متقیوں کے لئے ہدایت اور متقیوں کی صفات یہ اس کا اشارہ ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس اشارے میں اسما اور افعال انہیں گرامر کی انالیسز کریں گے جتنی گرامر سیکھی ہے اس کی روشنی میں ظاہر ہے کہ گرامر کے اور بھی پارٹ ہیں اس میں لیکن جو سیکھا ہے اس ہی کو کریں گے ہم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ سائٹ پر یہ جو کولم ہے یہ کولم گرامر کوڈز کا ہے اور اس میں جتنے کوڈز ہیں سو بیڈوانس کوڈز ہیں تو اس وقت ابھی ہم اس کو یوز نہیں کریں گے اشارات کا کولم ہے کونسا یہ کولم ترجموں کا کولم ہے اس کے لیفٹ پر اشارات تھے لیکن اس کو ہم نے اب سپریس کیا ہے چونکہ ہم سکرین چھوٹ آئے ہر چیز ہم اس میں نہیں رکھ سکتے تو یہاں پر لیفٹ میں اشارات تھے رائٹ میں گرامر کوڈز ہیں اور اس کے رائٹ میں یہ الفاظ مانے ہیں ہر لائن میں دو تین الفاظ کی تو آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی تو اب ہم کرتے ہیں انشاءاللہ شروع اللذینہ جو لوگ تو یہاں متقیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اللذینہ جو لوگ یؤمنونہ یؤمنونہ ایمان لاتے ہیں ایمان سے تو آپ جانتے ہیں تو اس کی انالیسز ہم نہیں کریں گے بالغیبی غیب پر ٹھیک ہے تو غیب نیا لفظ ہے جیسا ہم نے ہمارا ٹارگٹ صرف اردو لوگ ہی نہیں ہیں آگے انگریز بھی ہیں یا بنگالی ہیں ٹرکیش ہیں جو بھی ہیں انڈونیشن ہیں تو ان کے لیے بھی ہاں ترجمہ دیا جائے گا تو غیب پر جو ہیں آپ کو یہاں نیا لفظ یہاں پر ترجمہ نظر آ رہا ہے وَيُقِيمُونَا تو اچھا اللذینہ یؤمنونہ بالغیب جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں وَيُقِيمُونَا اور قائم کرتے ہیں نیا لفظ ہے تو یہاں پر آپ کو اس کا ترجمہ اور وہ قائم کرتے ہیں آگے صلات تو آپ کو معلوم ہے اچھا جو نیا لفظ ہے اس کو ہم کلر کریں گے ایک ڈیفرنٹ کلر سے تو یہ ایک ڈیفرنٹ کلر ہوا اس کے بعد الصلاتہ نماز کو یہ تو آپ جانتے ہیں وَمِمَّا یہ تین الفاظ ہیں اس کے اندر وَا اور مِنْ سَے اس کے اندر جڑا ہوا ہے اور مَا جو اور سے جو اور اردو کی روانی کے لیے ہم کہیں گے اور اس سے جو انگلیش میں بہت سمودھ فلو ہوتا ہے انڈ فرم وٹ وی گیو دیں رزقنا ہم رزقنا ہم نے دیا ہم ان کو رائیٹ یونفقون نیا لفظ ہے ٹھیک ہے یونفقون نیا لفظ ہے یونفقون وہ خرچتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ملے گا یونفقون وہ خرچ کرتے ہیں صلات صلات کی جمع صلوات ہے یہ تو آپ جانتے ہیں نہیں تو آپ کو نوٹ کر لیجئے سلات کی جمع سلوات ہے ٹھیک ہے now it's full time رزقناہم قوز ٹائم ہے رزقناہم اس کے اشارے بتانے ہیں آپ کو ماضی کا ایک دو تین چار پانچ چھے کا اشارہ ہے فعل 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 آئی ہوپ آپ جو ہے by now used to ہو گئے ہیں یا مزارے کا ایک دو تین چار پانچ چھے کا اشارہ ہے یا پھر عمر کا اشارہ ہے عمر ایک عمر دو نہیں ایک نہیں دو یا فعل کا اشارہ ہے یا مفول کا اشارہ یا فعل کا اشارہ ہے اس میں سے آپ کو ایک اشارہ سلٹ کرنا چلیے رزقناہم یعنی دو اشارہ ہیں سری رزقناہم میں نے بول دی آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن بہرحال دو اشارہ ہیں دو اشارہوں کو آپ سلٹ کریے I hope you have selected by now I just give you 10 seconds all right now it's time for launching the poll یہاں پر ABC آپ نوٹ کیجئے کیا تھا آپ نے ماضی چھے کا اشارہ ہے ماضی چھے ہم ہیں یا مزارے چھے اور ہم کا اشارہ ہے تو میں پول لانچ کر رہا ہوں launch polling now you got to answer select A اور B اور C all right میں پولنگ کو انڈ کر رہا ہوں اور ما شاء اللہ ہمارے 95% لوگوں نے صحیح جواب دیا یہ آپ کو پول کا ریزلٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو 95% صحیح جواب دیا بعض لوگوں نے سی لیا ہے لیکن یاد رکھیے کہ یہ تھا رزقنا ہم رزقنا ہم نے دیا ماضی کا اچھے اور ہم کا اشارہ رزقنا یعنی B ہے اس کا انصر all right آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں واللدین یؤمنون واللدین اور جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں یؤمنون بیما یؤمنون ایک ساتھ بی لگتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے تو بی پر اور آمن تو بللہ ہم کہتے ہیں یؤمنون بیما اس پر جو یہاں پر اس کا ترجمہ دیا گیا ہے اس پر جو اور یہ تیسرا نمبر ہے تین کا مطلب ایک دو تین تیسرا لفظ ہے بیما انزلا انزلا بھی نیا لفظ ہے انزلا یعنی نازل کیا گیا انزلا نازل کیا گیا ٹھیک ہے الائکہ یہ تو آپ جانتے ہیں الائکہ آپ کی طرف وما انزلا و اور ما جو انزلا پھر سے سیم لفظ آ گیا انزلا نازل کیا گیا من قبل یہ دونوں جڑا کر ہوگا آپ سے پہلے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ سے قبل یہاں پر اس کا ترجمہ ہے من قبل ٹھیک ہے وَبِالْآخِرَتِ اور آخرت پر ہم وہ لوگ یوقِنون یہ جو ہے نیا لفظ ہے یوقِنون سوری نیا لفظ ہے یہ یوقِنون وہ یقین رکھتے ہیں یہاں پر اس کا ترجمہ ہو گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اب یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ بھی آلموسٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی شعرہ لیں گے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو کچھ مختصر شعرہ ہوگی یہاں پر بس تو متقیوں کی پہلی صفت جو ہے وہ ایمان بِالْغَيْبِ ہے ٹھیک ہے غیب پر ایمان سے مراد کون کون شامل ہے اس پر اللہ پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان ہے کتابوں پر ایمان ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ہم نہیں جانتے یہ سب غیبی چیزیں ہیں کہ کتاب پر ایمان ہے ہم نے کہاں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہم ایمان رکھتے ہیں تو جو ان پر ایمان لائیں انہی کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے جو ایمان کا انکار کرے اس کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتی اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے آپ کتنے ہی سائنٹیفک ہوں ہر شخص کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بہت کچھ نہیں جانتا اگر وہ ایسا سوچ لے تو ہی ترقی کر اگر وہ سمجھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو ترقی نہیں کر سکتا مثلا آج کی موڈرن ڈی میں جو ہے الیکٹرونکس ہے کس نے دیکھا الیکٹرون کو روٹیٹ ہوتے ہوئے impossible آپ دیکھی نہیں سکتے بس آپ کو بہت سی چیزیں غیب پر ہیں اور ایمان لانا ہی پڑے گا وَيُقِيمُنَ الصَّلَىٰ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو ہم نے معانے دیکھ لیے تو ہم صرف اب اشارے دیکھیں گے کہ وَيُقِيمُنَ الصَّلَىٰ یہ دوسری صفت ہے نماز کو قائم کرتے ہیں نماز پڑھتے نہیں کہا نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی جماعت میں پڑھتے ہیں وقت پر پڑھتے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے ایمان بالغیب کا تعلق بھی ہے اس میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ اور یہ تیسری صفت ہے ان کی کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے چاہے وہ زکاة ہو یا اس کے علاوہ والدین بیوی بچوں غریبوں یتیموں خیراتی ادانوں پر خرچ کرتے ہیں اور یہ چوتھی صفت جو ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلْ عَلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یعنی قرآن پر اور اس سے پہلی آسمانی کتابوں پر وہ ایمان لاتے ہیں ٹھیک ہے اور حدیث بھی اس کی تشریح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اس کی قرآن کی تشریح کیا ہے اور اللہ کی رہنمائی میں اس کو کیا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ یہ پانچویں صفت ہے آخرت پر ایمان لانا تو یہ پانچ صفتیں ہیں جن کے اندر یہ ہوں گی وہی جیسا آگلی آیت میں آیا ہے وہی کامیاب ہوں گے تو ان ہدایت پر ہونا اولائکَ عَلَى حُدَمْ مِرْرَبِّهِمْ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہدایت پر ہونا ہے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی کامیاب ہیں کہ ہم یہ پانچوں چیزیں کریں تو ہم کیا دعا کر سکتے ہیں بہت اہم ہے اور آپ اس کو ہر ایک پر استعمال کر سکتے ہیں ایک ایک صفت پر ایک ایک صفت پر کہنا چاہیے آپ دعا کر سکتے ہیں مثلا آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے غیب پر ایمان کو مضبوط کر اور غیب پر ایمان میں ایک ایک صفت ہے فرشتوں پر ایمان کو مضبوط کر تو اب ایوالویٹ کریں آپ کے فرشتے کتنے بات یاد رہتے ہیں تو اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اس کی تفصیل پڑھیں اس کا پلان بنائے پڑھنے کا اسٹیڈی کرنے کا اس پر غور کرنے کا تینہیں ہر صفت پر جو بیان کی گئی اس پر آپ دعا کر سکتے ہیں اس کا پلان ایوالویشن کر سکتے ہیں پلان بنا سکتے ہیں اور اس بات کی لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں اور یہ سب اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں ٹھیک ہے آل رائٹ تو ہم عملی پلان کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک ہر ایک کا عملی پلان بنا سکتے ہیں یہاں پر ایک 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 زیمپل ہے کہ انشاءاللہ میں ہر وقت آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہیں زندہ ہی بزاروں گا سوال متقیوں کی پانچ صفات بتائیے یہ تو اب آپ کو گھر پہ کرنا ہے یا پھر نوٹس میں لکھنا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا وان دی